سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے 23 نیوز آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں اسلام آباد سے جہاں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت رسس اور ناظری نظریہ سے متاثر ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں بھارتی فوج کی جانب سے سید علی گلانی کے بیت چھیننے کی مضمت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ باون سالہ سید علی گلانی کے بیت چھیننا اور پھر ان کے اہل خانہ کے خلاف مقدمات کا اندراج بھارتی فوجیزم کی شرمناک مثال مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید اکسٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون ہزار نو سو آٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار سات سو سنتالیس کرونا مصبت کیسز سامنے آئے جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ دو ایک فیصد ریکارڈ کی گئی جمعیت اسادزہ کی جانب سے مرکزی دفتر ایک سو چھے راوی روڈ لاہور میں صحافیوں کے اعزاز میں زہران اور ایک تعرفی با مقصد نشست کا احتمام کیا گیا گروہ رام کے مزمان جمعیت اسادزہ کے صدر پاکستان پروفیسر عطیق اللہ عمر نائب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد تھے صحافیوں میں اقبال کمبو روز رامہ نئی بات عمران شاہ کالمنگار شیخ لطیف جہان پاکستان رانہ محمد زبیر پنجاب ٹی وی محمد علی نوائی وقت سب ایڈیٹر محمد عمیر جھٹ صحافی شان علی کیمرامین زشان بھٹی روز ٹی وی شعیب جہان تاب نیوز محمد عباس لاہور نیوز دنیا نیوز چودری تنویر تجزیہ نگار حافظ قاسم آن نیوز محمد عاصم ایوان صحافی ملک امداد الائی نیو نیوز سمیت دیگر دوست حباب موجود تھے ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا فیلڈ میں ان ایکشن ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کے ہنگامی بنیادوں پر دورے کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا ریلویہ اسپال میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے ویکسینیشن سینٹر میں سٹاف اور ویکسینیشن کا جائزہ لیا سینٹر میں دو ڈیکس پر سٹاف موجود نہیں تھا ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی اظہار برہمی سٹاف ویکسینیشن ڈیکس پر موجود کیوں نہیں تھا ڈی سی لاہور عمر شیئر چٹھا نے دیکس پر ستاف کی موجودگی کو یقینی بنانے کی سختی سے تلقین کر دی ستاف کی تعداد کو بڑھانے کا بھی حکم جاری کر دیا ویکسینیشن سنٹر میں شہری ویکسین لگوانے کے لیے آتے ہوئے ڈی سی لاہور عمر شیئر چٹھا نے ویکسینیشن کے لیے آنے والوں سے باتچیت کی اور انتظامات کے متعلق بھی پوچھا ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ شہریوں کو ویکسینیٹڈ کرنا ہے ویکسینیشن سنٹر میں صفائی سترائے کی انتظامات کو بہتر کیا جائے اور یہاں پوابہ کرتے چلیں ملتان سے جہاں تحصیل صدر انتظامیہ کی کاروائیاں جاری ملتان نو ویکسینیشن نو سرویس پالیسی پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے تحصیل صدر انتظامیہ متحرک اسیسن کمیشنر صدر محمد ادنان بدر کا تحصیل کے مختلف علاقوں کا دورہ کرونا وائرس ایسو پیز کی خلاف ورزی پر آٹھ پیٹرول پمپ سیل کر دئیے گئے شیرشاہ روڑ پر حکومت حرایات کی خلاف ورزی کرنے پر چار ہوتلز کو انڈور ہالز بھی سیل کر دئیے گئے اسی صدر نے کرونا ایسو پیز کی خلاف ورزی پر متعدد ملک شاپس بھی سیل کر دی اسیسن کمیشنر کا شیرشاہ ٹول پلازا کے عملہ کی جانب سے ماسک استعمال نہ کرنے پر سخت اظہار برہمی ٹول پلازا اندزامیہ کو حتمی وارننگ جاری کر دی ایسو پیز پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہرایات کرونا وائرس ایسو پیز کی مانیٹرنگ کے لیے مختلف افسران کو ٹاسک تفیز کر دئیے گئے تمام متعلق افسران کو اپنے علاقوں میں کرونا وائرس ایسو پیز کے خلاف ورزی روکنے کے لیے ضرور اقدامات کی ہرایات جاری کر دی گئی حکومتی ہدایات کے خلاف ورزی کرنے کے اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی ادنان بدر کا مزید کہنا تھا کہ تحصیل صدر میں نو ویکسینیشن نو سروس پالیسی پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنانا ہوگا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہری حفاظت اقدامات پر عمل درامت یقینی بنائیں محلک وائرس سے بچاؤ کے لیے شہری اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں